لا حول ولا قوة الا باللہ ابن ادینہ عمر ابن عبدالعزیز ابراہیم ابن عمر عمر ابن حنزلہ موسیٰ ابن عمر العباس ابن عمر یہ اہل سنت کے نام نہیں سنائے میں نے آپ کو اہل سنت کے رواد کے نام نہیں سنائے یہ شیعہ آئمہ کے اقوال نقل کرنے والے چند راویوں کے نام سنائے ہیں ان تمام ناموں میں یا تو راوی کا نام عمر ہے یا راوی کے باپ کا نام عمر ہے تو اب سوال پیدا ہو ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی احادیث نقل کرنے والے ان راویوں نے اپنا نام عمر کیوں رکھا تمہارے عقیدے کے مطابق عمر نعوذ باللہ ظالم کافر فاجر شیطان سے پڑے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سارے عقیدے یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں جس کے اندر یہ قائد ہیں یہ سب کچھ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے جن رواق نے تمہارے آئمہ کی احادیث نقل کی ہیں ان راویوں اپنے نام عمر ان کے باپوں کا نام عمر کیوں تھا اگر تمہاری یہ بات سچی ہے کہ عمر اہل بیت کا دشمن تھا تو تمہارے مذہب کی باتیں نقل کرنے والے رواق ان میں عمر کہاں سے آ گیا ثابت ہوا کہ عمر اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت عمر ابن خطاب سے محبت کرتے تھے اسی لئے تو اپنے بچوں کا نام عمر رکھا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ خوشخبری سنائیے سبر کرنے والوں کو جن پر جب مصیبت اترتی ہے وہ کیا کہتے ہیں ہائے خسین ہائے خسین مصیبت اترتے بھی کیا کہتے ہیں ہائے خسین قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی اللہ کے ہیں جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا ہم نے بھی ادھری جانا ہے جدر یہ گیا ہے أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور اُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ ہدایت والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نحج البلاغہ میں ہے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ کی وفات کے بعد کہا اے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لَوْ لَا أَنَّكَ نَحِيْتَ عَنِ الْجَزَعِ وَأَمَرْتَ بِسَبْرِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سبر کا حکم دیا آپ نے ہمیں رونے پیٹنے سے منع کیا آپ نے ہمیں ماتم کرنے سے منع کیا کون کہہ رہا ہے علی حوالہ کہاں ہے نحج البلاغہ میں حضرت علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مرنے پر مرنے والوں پر سبر کی تلقیم کی ہے رونے پیٹنے سے منع کیا ہے ماتم سے منع کیا ہے اور اللہ کی قسم اگر آپ منع نہ کرتے ہم یہاں پر اپنے آنسو بہاتے ہم اپنی آنکھوں کا پانی رو رو کر آپ کی وہاں پر رو رو کے ختم کر لیتے یہ نحج البلاغہ میں ہے حضرت علی نے فرمایا من ضرب یدہو عند مصیبہ جس نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ ضرب یدہو اپنا ہاتھ مارا علا فاخذیہ اپنی ران پر مارا ران پیٹی فقد حابیتا عامالو اس کے سارے عامال برباد ہوگئے کون کہہ رہا ہے آگ پہ چلنے والوں کو سمنائیے زنزیریں زنزیر زنی کرنے والوں کو سنائیے تلواروں سے ماتم کرنے والوں کو سنائیے حضرت علی کہہ رہے ہیں من ضرب یدہو عند مصیبہ جس نے مصیبت کے وقت اپنی رام پیٹا فقد حابیت عامالو اور یہ عبارت خصال الصدوک صفحہ نمبر چھے سو اکیس پر موجود ہے امام معصوم حضرت علی سنیے ذرا اے اقل من لوگو اے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والو اے حق کو تلاش کرنے والو ہم عزت اور احترام اور پیار سے آپ کو حق کی تلاش کی دعوی دیتے ہیں گالی دینا ہمارا مذہب نہیں گالی دینا ہم نے سیکھا نہیں ہم اہلِ بیعت کی بھی عزت کرتے ہیں اور اصحابِ رسول کی بھی عزت کرتے ہیں آپ کو بھی محبت سے یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ حضرت علی فرما رہے ہیں جس نے مصیبت میں اپنی رام کو پیٹا اس کی عمال برباد ہوگئے اسی طرح حضرت حسین حسین بن علی بن ابی طالب اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں کربلا میں اور یہ شیعہ کی کتاب منتحل آمال جلد ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس پر موجود ہے سنیے حضرت حسین اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں اُحَلِّفُكِ بِاللَّهِ عَلَيْكِ اَن تُحَافِذِ عَلَى هَذِ الْحِلْفِ اِذَا قُتِلْتُ فَلَا تُشَقِّ عَلَيَّ الْجَيْبِ وَلَا تَخْمِشِ وَجْحِكِ بِعَظَافِرِكِ وَلَا تُنَادِ بِالْغَيْلِ وَالثَّبُورِ عَلَى شَهَادَتِ اے اے میری بہن میں حسین بن علی تجھے اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں میرے اس قسم کو پورا کرنا تُحَافِذِ على هذا الحلف اس حلف کو تم پورا کرنا اس کی حفاظت کرنا اِذَا قُتِلْتُ جب میں قتل ہو جاؤں جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر میرے اپنا گلے بان نہ پھڑنا نہ اپنے چہروں کو نہ خنوں سے نہ خن کے ذریعے اپنے چہرے کو چھیلنا اور نہ وَلَا تُنَادِ بِالْغَيْلِ وَالثَّبُورِ اور نہ ہائے وائے کرنا نہ رونا پیپنا نہ بین کرنا نہ مرسیہ پڑھنا نہ آوازوں کو بلند کرنا جب میں شہید ہو جاؤں حضرتِ حسین اپنی بہن کو اللہ کی قسم دے کر کہہ رہے ہیں اے میری بہن تجھے اللہ کی قسم ہے میرے مرنے پہ ماتم نہ کرنا سینہ کو بھی نہ کرنا چہرہ نہ پیٹنا ناخنوں سے چہرہ نہ چھلنا اور مَن لَا يَحْضَرُ الْفَقِیْمِ ہے ابو جعفر القمی بیان کرتا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہوئے کہا اور اسی طرح یہ حوالہ وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے جس کا رائٹر حر العاملی ہے کتاب اس کتاب کی جرد نمبر دو ہے صفانہ 116 ہے اور قمی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لَا تَلْبَسُوا سَوَادًا فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَون کالا کپڑا نہ پہننا یہ فرعون کے لباس ہے دو چیزیں سن لیا آپ نے حضرتِ حسین سے اور حضرتِ علی سے کہ مرنے والے پر ماتم نہیں کرنا کربلا میں حضرتِ حسین حضرتِ زینب کو منع کر رہے ہیں حضرتِ علی کہتے ہیں اے رسول آپ نے مجھے منع کیا ہے اور کالا کپڑا نہ پہننا اور تفسیر الصافی میں ہیں قرآنِ حکیم کی ایک آیت وَلَا يَعْسِنَكَ فِي مَعْرُوف اس کی تفسیر بیان کرتے میں لکھتا ہے کہ بے شک نبی کریم نے عورتوں سے یہ بیعت لی ہے کہ وہ سیاہ کپڑا نہ پہنیں گی وہ گرے بان نہ پھاڑیں گی وہ بین نہ کریں گی بلکہ کلینی نے اپنے کتاب فروع کافی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلیم نے حضرتِ فاطمہ کو وسیعت کرتے فرمایا تھا اِذَا آنَا مِتُو فَلَا تَخْمِشِي وَجْهَا اے فاطمہ جب میں فوت ہو جاؤں اپنے چہروں کو نہ اپنے چہرے کو نہ مارنا چہرہ نہ پیٹنا نہ خنوں سے نہ چھیننا اور وَلَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْرَا اپنے بال نہ کھولنا وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ نَا نَا بین کرنا نَا زور زور سے چیخنا اور رونا وَلَا تُخِيمِ عَلَيَّ النَّاحْيَا جو کچھ ماتم میں ہو رہا ہے ان تمام کو شیعہ شیعہ رائٹر خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے حضرتِ فاطمہ کو یہ وسیعت کی آواز بلند کر کے نہ رونا فروے کافی جل نمبر پانچ صفحہ پانچ سو ستائیس اور شیعہ کا شیخ محمد ابن حسین ابن بابوے القمی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلیم نے